بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں عمران ایڈبکٹ بات کر رہا ہوں آج کی ویڈیو میں میں بتاؤں گا آپ کو کہ نجائز اسلحہ رکھنا اسلحے کی نماز کرنا اللہ سنس کے بغیر اسلحہ لے کر پھرنا اپنے باپ کا اگر ویپن ہے تو اس کو کیری کرنا یا سوشل میڈیا پہ آپ نے ٹک ٹاپ پہ دیکھا ہوگا کہ بہت سے لوگ اسلحہ کی نماز کرتے ہیں فیمس ہونے کے لیے وائرل ہونے کے لیے تو ان کا ریزلٹ کیا نکلتا ہے ان پر کیس قسم کا بنتا ہے اور ان کی سزا جو ہے وہ کتنی ان کو ملتی ہے اس میں بھی دو اقسام آتی ہیں آگے ایک پرہپٹڈ بور ہے اور ایک نان پرہپٹڈ بور ہے دونوں کی سزاؤں میں جو فرق ہے اس کے بارے میں میں آپ کو بتاؤں گا تو نجائز اسلحہ رکھنا جو نان پرہپٹڈ بور ہے اگر آپ اس کی سوشل میڈیا پہ نماز کرتے ہیں اور قانون نافذ کرنے والے ادارے اگر خود اس کو دیکھتے ہیں اور انویسٹیگیٹ کر کے آپ کو پکڑتے ہیں یا آپ کی وہ سوشل میڈیا کا کلپ جو ہے وہ کوئی اس کی شکایت کر دے تو اس پر آپ کو تیرہ بیس پینسٹھ یعنی پنجابی میں تیرہ وی پینٹ اس کو بولتے ہیں اس کا پر پرچہ ہوگا اس میں جو ہے تیرہ جو ہے آرڈیننس ہے اور بیس سیکشن ہے اور انیس سو پینسٹھ میں یہ قانون بنا تھا اس کے تحت آپ پر مقدمہ درج ہوگا اچھا اب اس میں آتے ہیں کہ نان پرہپٹڈ بور اسلحہ کون سا ہے وہ اسلحہ جو پرہپٹڈ بور میں نہیں آتا اس میں پسٹل ہے تیس بور ہے بتیس بور ہے دو سو تیئیس رائیفل ہے اگر اس طرح کی کوئی بھی چیز آپ کے پاس ہے اور آپ کے پاس لسائنس نہیں ہے اس کا اور آپ پکڑے جاتے ہیں بشک سوشل میڈیا یا نمائش کرتے ہوئے تو پھر آپ کو اس میں تیرہ بیس پینسٹھ میں آپ کو پکڑا جائے گا آپ کو حوالات میں بند کر دیا جائے گا اور اس کی سزا جو ہے آپ کو دو سے چار سال تک اس کی سزا ہو سکتی ہے اور اس کے ساتھ جو ہے جرمانہ بھی آپ کو ہوگا اسی طرح اب ہم آتے ہیں پروہپٹڈ بور پہ پروہپٹڈ بور میں دو سو بائیس بور رائیفل آ جاتی ہے کلاشنکوف آ جاتی ہے یا کوئی مشین گان آ جاتی ہے اس طرح کا جو اسلح ہے وہ پروہپٹڈ بور میں آتا ہے اور اس اسلح کے ساتھ اگر آپ پکڑے جاتے ہیں تو چار سال سے لے کے دس سال تک آپ کو اس کی سزا ہوگی اور اس میں ایک اور آگے جا کے یہ شرط آتی ہے کہ اگر ایسے ویپن جو پروہپٹڈ بور میں آتے ہیں اور آپ کے پاس دو سے لے کے پانچ سال تک دو سے لے کے پانچ تک ہیں تو اس میں جو سزا ہے وہ پانچ سال سے چودہ سال تک بھی آپ کو سزا ہو سکتی ہے اگر آپ کے پاس اس طرح کا یا اتنا اسلح پکڑا جاتا ہے اور ساتھ میں آپ کو جرمانہ بھی ہوگا اس کے اچھا جی اب اس میں آ جاتے ہیں کہ جو کسی کو نجائز اسلح فروخت کرتا ہے یا کوئی ایسا بندہ اسلح خریدتا ہے جس کے پاس اسلح کا ویلڈ لائسنس نہیں ہے تو اس صورت میں کیا ہوگا تو اس صورت میں بھی اس پہ تیرہ بیس پینسٹھ کا ہی پرچہ ہوگا خریددار پر بھی اور بیچنے والے پر بھی اگر کوئی بندہ کسی سے اسلح خریدتا ہے اور اس کے پاس لائسنس نہیں ہے تو اگر وہ پکڑا جائے گا تو کیونکہ اگر وہ ڈیلر سے بھی خریدتا ہے تو ڈیلر پہلے ویریفائی کرے گا کہ اس کے پاس لائسنس ہے کہ نہیں ہے اگر وہ لائسنس کے بغیر اس بندے کو اسلح بیچے گا تو اگر وہ پکڑا جاتا ہے تو دونوں پر ہی جو ہے وہ تیرہ بیس پینسٹھ جو ہے وہ اپلائی ہوگی اچھا اس میں اب آ جاتے ہیں کہ جو نجائز اسلح ہے کوئی بھی اسلح خریدنے سے پہلے آپ نے ویریفائی یہ کرنا ہے کہ جو اسلح آپ خرید رہے ہیں پہلے کسی واردات میں تو استعمال نہیں ہوا یا کوئی اس کا غلط استعمال تو نہیں ہوا وہ چوری کا تو نہیں ہے تو اس کے لیے آپ کو تجویز یہ ہے کہ جب بھی اسلح خریدنا ہے کوئی آثورائز ڈیلر جس کے پاس لائسنس ہو اس سے آپ نے اسلح لینا ہے اور اس کی بقاعدہ آپ نے رسید اس سے لینی ہے اور پھر اپنے لسنس پہ کو اٹیچ کرنا ہے آپ نے اس کے ساتھ کسی بھی عوارہ بندے سے اسلح لے کے آپ نے اپنے لسنس کے اوپر اس کو نہیں چڑھانا کیونکہ اگر وہ کوئی شر پسند پناسر جرم کرنے والا بندہ ہوا تو کل کلان اگر وہ پکڑا جائے گا اس نے اسلح وہ چوری کا ہوگا تو وہ آٹومیٹکلی پھر بتائے گا پولیس تفتیش میں جی میں نے اس کو فروغ کیا ہے تو اس صورت میں بھی آپ پہ تیرہ بیس پینسٹھ جو ہے وہ اپلائی ہوگی اور اس کی سزا دو سے چار سال ہے تو اس میں جب بھی اسلح خریدنا ہے آپ نے آتھورائز ڈیلر سے خریدنا ہے اور ڈیلرز حضرات بھی جو ہیں وہ کسی ایسے بندے کو نہ فروخت کریں کہ جس کے پاس لسنس نہ ہو یا ایک فرض کریں کسی نے اسلح رکھا ہوا ہے نجائز اور وہ کسی بندے کو پھر اسی طرح ہی وہ فروخت کر دیتا ہے تو اگر وہ بندہ پکڑا جائے گا تو پھر دونوں پہ تیرہ بیس پینسٹھ لگے گی اور ان کو سزا ہوگی تو اسلح کی نمائش جو ہے اسپیشلی سوشل میڈیا پہ یا آپ گاڑی میں جاتے ہوئے اگر نمائش کرتے ہیں تو اس کے لیے بھی آپ کو آپ پہ پرچا ہو سکتا ہے اور آپ کو سزا مل سکتی ہے اگر آپ نے اس کو اپنے کسی سکیورٹی گارڈ کو دینا ہے اسلح یا اس کو اپنے ساتھ لے کے چلنا ہے تو اس کے لیے سپیشل آپ کو پرمیشن لینی پڑے گی تو کنکلوڈ اس طرح کرتے ہیں کہ سوشل میڈیا پہ جو ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگ فیمس ہونے کے لیے اسلح کی نمائش کرتے ہیں وہ پولیس کے ہتھے چڑ جاتے ہیں آپ نے سوشل میڈیا پہ بڑی دفعہ دیکھا ہوگا کہ ٹک ٹاک پہ کسی نے اسلح لہر آیا ہے اور وہ بندہ پھر پولیس اس کو پکڑنے چلی جاتی ہے اور جب تک اسلح ریکاور نہیں ہوتا اور وہ بندہ پکڑا نہیں جاتا اس کو قید نہیں ہوتی تو اس وقت تک پولیس رکتی نہیں ہے تو اپنا جو حفاظت کے لیے اپنی سیفٹی کے لیے اسلح آپ نے رکھنا ہے ایک تو لیسنس شدہ ہو اور دوسرا اس طرح کے کسی بھی پلیٹ فارم پہ آپ نے اس کی نمائش نہیں کرنی تو ویڈیو کو شیئر بھی کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ کا شکریہ دیکھنے کے لیے آپ کا شکریہ